دوستوں جتنے بھی ہندی سینیما پریمی ہے انہوں نے مدھن چکرورتی اور امیتہ بچن کی اگنی پت فلم ضرور دیکھی ہوگی لیکن اس فلم کے ایک سین کے ساتھ بڑا ہی عجیب واقعہ ہوا تھا ان دنوں میں مدھن چکرورتی کی فین فالوئنگ امیتہ بچن سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی نورت یوپی بیہار سی پی سی آئی یہ اس طرح کی ٹیلٹریز تھی جہاں مدھن چکرورتی کی ایک الگ ہی فین فالوئنگ ہے اور ممبئی میں مہاراست میں اکثر یوپی اور بیہار کے جو لوگ ہیں وہ بہت بڑی سنکھا میں مدھن چکرورتی کے دیوانے ہیں گرگاہ چوپارٹی پر اس زمانے میں جب اس فلم کے ایک سین کو فلمائی جا رہا تھا جو کہ گنیش جی کا بہت بڑا ایک درشے ہے جو گانے کے روپ میں پچرائز ہوا گنیش چطردی اور وہاں گنیت اتشاہ بڑے ہی دھوم دھام سے منایا جاتے ہیں اور ایسا ہی یہ گانا جب گرگاہ چوپارٹی پر پچرائز کیا جا رہا تھا پتانی کیسے جنتا کو خبر لگ گئی کہ مدھن چکرورتی پانے کی شوٹنگ کے لیے آنے والے ہیں پہلے ڈانس ماسٹر نے لگ بگ پندرہ سو جونئر آرٹسٹ کا اور ڈانسرز کا انتظام کیا تھا لیکن جیسے ہی انپوٹ ملے کیونکہ ان دنوں میں تیواروں کا سیزن تھا اور بڑی مشکل سے اس فلم کی شوٹنگ کی پرمیشن ملی کیونکہ تیواروں کی سیزن میں اس طرح کی پرمیشن بہت کم دی جاتی ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد امیتہ پچن کو موریشن جانا تھا شوٹنگ کے لیے اور ڈیٹس کا دوڑا پرابلم تھا تو کیسے نے کیسے کوشش کر کے پروڈکشن والوں نے شوٹنگ کا انتظام کر لیا پرمیشن مل گئی لیکن لوگوں کو پتا چلا کہ مدھن چکرورتی آنے والے ہیں تو اتنی بڑی سنگچہ میں ایک دن پہلے ہی وہاں لوگ جمع ہو گئے یہ جان کر پروڈکشن والوں کے پسی نے چھوٹ گئے کہ کل کیسے شوٹنگ ہوگی کیونکہ مدھن چکرورتی سیٹ پہ آئیں گے اور ان کے دیوان کی کس قدر ہے یہ پڑے قابل تاریف ہے پرمیشن دینے کے باوجود بھی جو اندر کے انپوٹ تھے انہوں نے صاف پناہ کر دیا کہ شوٹنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ پولیس کی ویوستہ وہاں فیل ہو جائے گی اور پولیس کی وردی میں دیکھ کر لوگ کہیں آپے سے باہر نہ ہو جائے بڑا ہی ایک نایاب طریقہ نکالا گیا شوٹنگ کو مکمل انجان تک پہنچانے کے لیے جو ٹانسرز اور جونئر آرٹسٹ اس گانے کے لیے رکھے گئے تھے ان سب کو سائیڈ میں ہٹا کر ایک ہزار پولیس والے سادہ وردی میں اس گانے کے اندر باقاعدہ شوٹنگ میں حصہ لیتے ہوئے پبلک کو پوری طرح سے کنٹرول کرتے ہوئے اس گانے کا پچرائشن کیا گیا ہے ایک دن تک وہ شوٹنگ چلی اور وہ پولیس والے باقاعدہ سادہ وردی میں کلاکاروں کے بھیس میں اس شوٹنگ کا حصہ بنتے رہے اور شوٹنگ ہوتے رہی ڈانسرز تھے جونئر آرٹسٹ تھے لیکن لگ بک ایک ہزار پولیس والوں کو صرف کلاکاروں کے بھیڑ میں رکھا گیا تھا کہ کسی بھی طرح کی ویوستہ نہ بگڑے لوگوں کی دیوان کی اس کا در تھی مدھون چکروردی کے ایک درشن کے دیوانے تھے پاس جانے کی ہوت رہتی ہے آٹوگراف لینے کی ہوت رہتی ہے دیکھنے بار کی ہوت رہتی ہے کیونکہ ان دنوں میں سٹارز کو دیکھنا ایک بہت بڑی اپلپڈی مانا جاتا تھا اتنی مشکل پرستیوں میں اس گانے کا پچرائشن ہوا اور کیسے اس سادہ وردی میں پولیس والوں نے باقاعدہ کلاکاروں کا کام کرتے ہوئے ویوستہ کو نینترت کیا اور وہ گانہ پچرائش ہوا وہ کمال ہے وہ گانہ تو عمر ہو گیا آج بھی کئی جگہ وہ گانہ اکثر آپ سننے کو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ اور بات ہے کہ وہی گانہ جب ریتی روشن کی پارٹ ٹو اگنی پتھ میں پچرائش کیا گیا تو اتنی دیوانگی نہیں تھی کیونکہ آج کے کلاکار بہت زیادہ اپلپد ہیں آپ کو میڈیا میں مل جائیں گے ائرپورٹس پہ اور جتنے یوٹیوب پہ فیس بک پہ ویڈیوز بھرے پڑے ہیں سٹارز کی کئی نہ کئی مومنٹ ہوتی ہے آسانی سے کون سٹار کیا کر رہا ہے بہت ساری فوٹیج ہے لوگ دیکھتے رہتے ہیں اکثر شوٹنگ بھی زیادہ ہوتی ہے اس زمانے میں میڈیا کے نہ ہونے کی وجہ سے سٹارز کا دکھنا بہت مشکل ہوتا تھا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کچھ نہیں تھے میڈیا اتنا نہیں تھا زیادہ تھا صرف نیوز اور میکزین اور پرنٹ میڈیا ہی چلتے تھے اس زمانے میں سٹارز کو دیکھنے کی دیوانگی بہت زیادہ تھی بنسبت آج کے آج ہیروز کو دیکھنے کا لوگوں میں اتنا کریز نہیں ہے اتنے بھیڑ نہیں لگے گی اگر آپ کو خبر لگے گی پڑوس میں ریتی کروشن کی شوٹنگ چل رہی ہے وہاں مشکل سے دو چار سو پانچ سو لوگ پہنچ پائیں گے اگر ہے تو لیکن اس زمانے میں کسی کو پتا چل جائے کہ پڑوس میں بیتونچکرورتی کی شوٹنگ چل رہی ہے آس پاس کے دس گاؤں شوٹنگ دیکھنے پہنچ جاتے تھے وہ دور ہی کچھ اور تھا بیتونچکرورتی کے لیے سلام ہے اتنا بہترین گانا دینے کے لیے اور اتنی اچھی فلم دینے کے لیے اور وہ دیوانگی کمال تھی وہ سمیں آج نہیں ہے اس سے ذہن میں تھا سوچاک سا سا جا کرو نیوات